ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں ہمیں جو میسر ہوتا ہے اس پر راضی ہی نہیں ہوتے ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن بچتا ہے اور وہ بھی مقدر میں ہو تو اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں مسکرائیں کہ وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کرنے والا ہے وہ الجبار بھی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا کمان سے نکلا ہوا تیر تو شاید خطا ہو سکتا ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بھی خطا نہیں جاتا بلکہ سیدھا نشانے پر لگتا ہے جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا زخم زندگی بھر رہتا ہے چاہے جتنا بھی مرہم پٹی کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی گلت تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں لوگوں کی بددعاؤں کے آگے آپ کی توبہ دھال بن جائے گی احساس کمتری ہو یا احساس بردری دونوں کا مریض انتہائی متکبر ہوتا ہے اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغز کا نہیں گلتیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں تو ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عقص دکھانے والوں کی نیت ٹھیک نہ ہو لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو گصہ کیا کرتا ہے گصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے کر جاتا ہے گصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے بارات میں دلہا پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے یعنی دنیا خوشی میں آگے اور گم میں پیچھے ہو جاتی ہے لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے جس انسان کا شعور ختم ہو جائے اور دنیا سے غافل ہو جائے تو ایسا انسان ہمیشہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتا ہے اسے چاہیے اپنے اندر شعور کو بیدار کرے سب سے برا وقت وہ ہے جب ہمارے گسے اور ناراضگی کے خوف سے والدین اپنی ضرورت اور نصیت بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ اپنے احسان ظاہر نہیں ہونے دیتے اکثر وہی دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم خانے کی ضرورت ہی نہ پڑے جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ اندر سے دیکھتا ہے چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں عبادتیں بھی محبتیں بھی نفرتیں بھی جس نے اپنی ماں کے پاؤں چومیں گویا اس نے جنت کی چوکٹ کو بوسا دیا مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے